علامہ طاہر القادری کی تنظیم مناج القرآن نے دیرس مل خان میں سلاب سے متاثرہ بارہ سو خاندانوں میں مناج ویلفیر کی جانب سے امدادی پیکج تقسیم کیا جس میں اشیاء ضروریہ سمیت خوشک راشن بھی شامل تھا راشن میں تقریباً تمام کھانے پینے کی اشیاء ہیں ضروریات زندگی کی تھوڑی بہت چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمارے علاقے میں مناج ویلفیر پہنچی ہے جو اب یہاں اس سٹیٹ پہ ہم بھی موجود ہیں مناج ویلفیر کی جانب سے دیرس مل خان کی تاثیل درابن کلاچی اور روا کے متاثرین میں امداد تقسیم کی گئی متاثرین نے امدادی پیکج پر خوشی اور مسرط کا اظہار کیا طریقے مناج القرآن سے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں مناج القرآن کے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ امداد کیا ہے ہمارے ایک تو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں اللہ پاک ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے ضرورت کے جو ہے وہ ایٹم ساتھ فرام کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر جو ہے وہ گھر چکے ہیں ہم تمبو میں رہ رہے ہیں اور ہماری حالت جو ہے وہ بہت گھروں کی خستہ آئے لاہور سے آنے والے مناج ویلفیر کے مرکزی رہنما خرم گنڈپور نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے امداد لانے والی تنظیموں سے کوارڈینیشن کا فقدان ہے ٹیرہ سمائل خان میں ہماری رہائش بھی اپنی ہے ہمارا کھانا پینا بھی اپنا ہے ہمارے سارے انتظامات اپنے ہیں یہاں لوکل انتظامیہ کی طرف سے یا لوکل کسی ڈونر کی طرف ہمیں پیسے تو نہیں چاہیے لیکن ہوسٹ آرگنائزیشن چاہیے یہ ہال اگر ہم نے قرائے پہ لیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو لوکل انسانوں کے ہی جگہ ہے نا لیکن ہم کمرشل ہی ہر چیز کر رہے ہیں مسئلہ جو ہوتا ہے لوکل ڈونرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے خیمہ آپ ہوا میں تو نہیں لگا سکتے جس جس جگہ لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں زمین خیمہ بستیوں کے لیے ہم نے وہاں پلے گراؤنڈ بنایا ہے لیکن زمین تو ہم نہیں خرید سکتے کوئی لوکل ڈونر ہتھالا میں چہکان میں اٹل شریف میں عیسیٰ خان میں کنوڑی میں کوئی زمین ڈونیٹ کرنا چاہے چار چھے کنال ہم اس پہ خیمہ بستی بنا دیں گے منحاج القرآن کے رفعہ ادارے منحاج والفیر کی جانب سے علاقہ میں صحت کی سہولیات کی فرامی کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے اگر مقام انتظامیہ تعاون فرام کرے تو ٹی آئی خان میں اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان اپنا ٹائم دیں تو باقی ساری فسیلٹیز ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم لاہور سے ڈاکٹر لے کر آئیں ان کو ہوتیل میں ٹھہرائیں اور یہاں کے ڈاکٹر اپنے گھروں میں بیٹھے ہو فرض صرف ایک تنظیم کا تو نہیں ہے یہ پاکستان کا سانیہ ہے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے منحاج والفیر کی جانب سے امدادی پیکج بلا تفریق تمام متاثرین کو دیا جا رہا ہے ٹی آئی خان میں یہ ہمارا پہلا بڑھا بوگرام ہے جس میں تقریباً بارہ سو افراد تک جو سلاب زدہ ہمارے بھائیں ہیں ان کو دیرے تقسیم کیا جا رہا ہے منحاج والفیر فانڈیشن الحمدللہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں اسی طریقے سے کام کر رہی اور یہ ہمارا تقریباً چھٹا یا ساتھوہ اسی طرح کا بوگرام ہے ملک بھر سے آنے والی سماجی اور سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے جس جذبے کے تاعت متاثرین سلاب کی مدد کی ہے متاثرہ خاندانوں کی عشق سوئی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کیامرامین آمیر بلوج کے ساتھ نمان بھٹا اتدار لیں اس ڈیرے اسمیل خان